ہمیشہ کی طرح بھارتی ٹیم بھارتی آفیشلز اور بھارتی ووڈ اور بھارتی ٹیم کے حوالے سے پلیئرز کے حوالے سے آپ کے پاس اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں شیئر کرتے رہتے ہیں اور دلچسپ خبریں آقائق پر مبنی ریلسٹک اور سٹیٹسٹکس وائز آج پھر ایک اور بڑی خبر آپ کی نظر اور اس کو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے کوسٹن پہلے سن لیں کوسٹن کیا ہے کہ بھارتی ٹیم کو کیا ہو گیا ہے کیا انہوں نے ورڈ کپ کی تیاریوں کو مزاق سمجھ لیا ہے بچوں کا کھیل سمجھ لیا ہے یا پھر پلیئر پاور نے سار اٹھا لیا ہے کپتان روحش شرما کو پھر تبدیلی کے لیے جو ہے وہ قربانی کا بکرہ بناینے کی تھان لی ہے زیادتیوں پہ زیادتیاں اور نئے ٹیلٹ کو چیک کرنے سٹرنٹ بینچ سٹرنٹ کو جو ہے وہ چیک کرنے کے نام پر وراد کولی جیسے پلیئر کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے ایسا کیوں ہے جو ہے وہ پرفارمنس بھی کس کے خلاف ہو رہی ریسٹ انڈیز کے خلاف جو ہے ورڈ کپ کے لیے ڈائریکٹ کولیفائے بھی نہیں کر سکے یہ وہ سارے سوال ہیں جو آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے جس کا جواب اینڈ تک دیکھئے گا ہمیشہ کی طرح کومنٹ کریں اور لائک سبسکرائب کرنا تو مکنین آپ کی فیوریٹ ہو بھی بان چکی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کے ساتھ جون ساتھ دوزار جو ہے وہ تیس ٹیس چیمپینشپ کا فائنل ہوتا ہے بھارت ہار جاتا ہے آسٹریلیا سے اور اس کے بعد نیا سائیکل شروع ہوتا ہے مرال وہیں سے ڈاؤن ہے وہیں سے ڈاؤن ہے مرال کپتان روید شرما کے اوپر بہت ساری تنقید بڑی باتیں اور ان کی کپتانی کے حوالے سے بہت سارے سوال خبریں بڑی بڑی نیا سائیکل شروع ہوتا ہے ویسٹڈیز کا دور ہوتا ہے اس کے میں پہلا ٹیسٹ جیز لیا جاتا ہے ٹاپ پزیشن آ جاتی ہے دوسرا ٹیسٹ بارش کی نظر ہو جاتا ہے بغیر رتیجہ ختم ہو جاتا ہے اور ادھر سے پاکستان ٹیم شرلنکا کے دورے پر جاتی ہے گال ٹیسٹ میں جیت جاتے ہیں اور یوں نئی رینکنگ جاری ہوتی ہے نئی پزیشن جو ہے وہ اس کی پوائنٹ ٹیبل جاری ہوتا ہے تو اس کے اندر ٹیم انڈیا کھسک کر دوسرے نمبر پر انگلیاں اٹھتی ہیں روحیت شرمہ پر روحیت شرمہ باچ نہیں پا رہے پھر ونڈے سے ریسیور ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آتے ہیں روحیت شرمہ اس کے اندر کپتانی نئے پلئر کو جو ہے وہ آزمانے کی نام پر اپنے سینئر پلئر پانچ سال بعد اوے ملک سے باہر ٹیسٹ سینچری سکور کرنے والے ویرات کولی ان کو بیٹنگ نہیں کرائی جاتی کیا سوری اکبر کمار یادیو وہ اس کے اندر جو شرٹ پہنتے ہیں وہ سنجو سمسن کی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اتفاق یہ ہو گئی نہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ بڑے ایراز ہے اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے اور وہ صرف ایک ہی ہے نظر آ رہی کہ پلئر پاور ریسار اٹھا لیا ہے احتجاج کرانے کا جو ہے ریکارڈ کرانے کا ایک بہتری دریہ تھا اور ہوا ویرات کولی کو بیٹنگ نہیں دی گئے حالانکہ ایک سو چودہ رنز بنائے بیزمان ویسٹن ڈیز نے اور اس کے اگینسٹ بھی آدھی ٹیم ستانوے رنز پر ڈیر ہو جاتی ہے ستانوے رنز پر انڈیا کی ٹیم کیا خواب دیکھ رہے ہیں ورڈ کپ کی تیاریاں کس کے اگینس کھیل رہے ہیں اور پرفارمس کیا ستانوے رنز پر آدھی ٹیم بک ہو جاتی ہے اتنے لو ٹوٹل کے باوجود کیا ہو رہا ہے سمجھاری نا اور اس کے بعد پھر دوسرا ونڈے ہوتا ہے دوسرے ونڈے کے اندر پہلے والا ریکارڈ یہاں پر رزر آگیا اور اس دوران کریکٹر ہربجن سنگھ شدید تنقید کرتے ہیں کہ برات کولی کے ساتھ ایسی زیادتی مت کرو رہا شروا یہ آپ کے لیے اچھی بات نہیں ملو شروا کو کیپٹنسی کرتے ہوگئے یہ ساری چیزیں سوچنے سمجھنی چاہیے ڈیگریٹ کرنا اور مرال ڈاؤن کرنا that's not fair کہیں ایسا تو نہیں کہ دوہزار انیس کو پھر دوبارہ اس کا ریپلکہ ہے اس کو جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ایک جو رہا وہ شوشہ چھوڑا گیا کہ بینچ سٹرانس کو جو رہا مچ چیک کیا جائے گا اسی چکر کے اندر جو ہے وہ دوہزار انیس کے اندر ٹیم انڈیا کی کیا پرفارمنس رہی آپ کے سامنے کپتانی بدلنے میں بھی بھارت کا کوئی سانی نہیں ہے دوہزار بائیس کے اندر دوہزار اکیس میں جب ورڈ کپ جو ہے وہ جو وراد کولی کی کپتانی میں ہارا بری پرفارمنس کے اوپر تو صرف ایک وراد کولی سے کپتانی نہیں گئی ٹیم سے ڈراپ ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ کوچ روی شاستری کی بھی چھٹی ہو گئی اس وقت اپنے اپنی ٹیم اپنے اپنے کپتان اپنے اپنے جو ہے نا وہ لبی وہ نظر آ رہی ہے سازشوں کی بو آ رہی ہے دوسرے میچ کے اندر دوسرے ونڈے کے اندر ایک سو تیرہ رنز پر آدھی ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے اور ایک سو اکاسی رنز پر اکتالیس آور بھی پورے نہیں کھیلتی پچاس میں سے قابل غور بات ہے اور جن کے لئے احتجاج کیا گیا تھا سنجھ سمسن وہ اور ہاردک پانڈیا ہے چونکہ اس کے اندر دو میجر پلئیر جو ہے وہ ہاردک پانڈیا ہے وہ اس کے وراد کولی اور جس وراد کولی کو پہلے میچ میں باری نہیں دی گئی کس پرفارمس کی بنیاد پر اور اس کو جو ہے پھر ریسٹ کر دیا گیا بس وہ اس سازشوں کی ایک کڑی ہے خود کپتان رویت شرمہ بھی بس ایسے ہی نام بنانے کے لئے اعتماد کچھ بٹھانے کے لئے اپنی منمانی کرنے کرانے کے لئے اگلا گیم پلان کیار کرنے کے لئے خود بھی بیٹھ گیا ہاردک پانڈیا کپتان نہیں کی اور اس میں ٹیم کا پرفارمس کیا ہے ایک سو تیرہ رنگ پر آدھی ٹیم آؤٹ اور ایک سو اکاسی رنگ پر پوری ٹیم پڑھے پچاس آور پورے نہیں کھیلے کیسی تیاریوں ہو رہی ہیں کس فارم اور کس جو ہے وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ ورڈ کپ میں جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں سوچنا ہوگی اور پھر اپنے ہوم گراؤنڈز کے اوپر ہوم اور کراؤڈ کے سامنے جب ورڈ کپ کے میچز انڈیا ٹیم کھیلے گی تو پھر پریشر بیٹ دو گناہ سے چار گناہ چار گناہ سے سولہ گناہ ہوگا یہ سب پر دیکھنا ہوگا آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ بیکس پہ ہمیشہ کتھرہ ضرور لکھئے اپنا خیال رکھیں